پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو عہدت سے ہٹانے کے لیے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کر دی ہے لیکن تحریک عدم اعتماد ہوتی کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ سب تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں اس لئے ہم چاہیں گے کس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پاکستان کے آئین کے آرٹیکل نائنٹی فائف کے مطابق وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے کم از کم پیس فیصد عراقین کی حمایت حاصل ہونا ضروری ہے قومی اسمبلی کے ارکان کی مجموع تعداد کے ادبار سے پیس فیصد عراقین کی تعداد عرصت بنتی ہے اس مطلوبہ تعداد کے ساتھ پیش ہونے والی عدم اعتماد کی تحریک پر ہی عرائش ماری ہو سکتی ہے اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد سمبلی سیکریٹ میں جمع کرائی اس پر شیاسی عراقین کے تستخط ہیں عراقین اسمبلی کو عدم اعتماد کی تحریک اور اجلاس طلب کرنے کے لیے ریکوزیشن جمع کرانی پڑتی ہے پاکستان کی اپوزیشن نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد و قومی اسمبلی اعتماد بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرادی 8 مارچ 2022 کو قومی اسمبلی اعتماد کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد جمع کرانے شاہدہ اختر علی آلیہ کامران مریہ مورنگزیب خاجہ ساد رفیق شازیہ مری نوید کمر رانہ سناولہ اور آیاز صادق قومی اسمبلی سیکریٹ پہنچے تھے قومی اسمبلی کے اعتماد بلانے کے ریکوزیشن کے ساتھ ہی تحریک جمع کرانے کا نوٹس بھی دیا گیا یہ تینوں کاغذات عریشہ سیکریٹ محمد مشتاق نے وصول کیے جب اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرانے دی جائے تو سپیکر قومی اسمبلی کم سے کم تین دن بعد اور سات روز کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا پابند ہوتا ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل پچانوے دو میں واضح درج ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد دیوان میں پیش کی جاتی ہے تو تین دن سے پہلے اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور سات دن سے زیادہ اس پر ووٹنگ میں تاخیر نہیں کی جا سکتی جبکہ اسی آرٹیکل کے شک چار کے مطابق مسکورہ قرادات کے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی اکسیہ سے منظور ہو جانے پہ وزیر اعظم اپنے عہدے پہ فائز نہیں رہیں گے اس طرح رولز آف پروسیجر کے سیکنڈ شیڈول میں تحریک عدم اعتماد کی بیلٹنگ کا طریقہ کار بھی واضح کیا گیا ہے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے کم از کم ایک سو بہتر عراقین کی حمایت درکار ہے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں وہ اپنے عہدے سے فارغ تصور ہوں گے قوائد کے مطابق سپیکر فوری طور پر صدر مملکت کو تحریکی طور پر تحریک عدم اعتماد کے نتائی سے آگاہ کرنے کے بھی پابند ہوں گے آئین کے تحت قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگی تحریک عدم اعتماد پر خفیہ رائش اماری نہیں ہوتی بلکہ وزیر اعظم کے انتخاب کی طرح اس کے لئے بھی ایوان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور عراقین سب کے سامنے اپنی حمایت اور مخالفت کا اظہار کرتے ہیں اگر وزیر اعظم قومی اسمبلی کے 342 میں سے 172 عرقان کے ووٹ حاصل نہ کر سکے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے آئین کے مطابق تحریک عدم اعتماد منظور ہونے کے بعد وزیر اعظم کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم نے آپ کا بتایا کہ تحریک عدم اعتماد ہوتی کیا ہے اس کا پروسیجر پاکستان کے آئین کے مطابق کیا ہے اور اس کے کامیابی یا ناکامی کی صورت میں پھر کس طرح سے صورتحال سامنے آتی ہے آپ کو آج کے ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں کومنٹ دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملیں گے جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ